آپ کو دوسروں سے کمپیر نہیں کرنا چاہیے سٹوڈنٹس کے ریزلٹس آتے ہیں سٹوڈنٹس کمپیر کرتے ہیں اپنے ریزلٹس کو دوسروں کے ساتھ اگر یہ کمپیرزن لائک ویٹ لائک ہے اگر یہ کمپیرزن آپ کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے اگر یہ کمپیرزن آپ کو کچھ اچھا کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے آپ کی پوزیٹیو اینرڈی بڑھ رہی ہے آپ مزید کام کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو پھر تو آپ اچھا بینکشی مارک بنائیں کسی سٹوڈنٹ کو کسی پروفیشنل کو کسی سینئر کو کسی ریلیٹف کو کسی دوست کو اپنے ہی بڑے بھائی کو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ آگا ہے کہ لوگ کمپیر کرتے ہیں ہاں دوستوں لوگ کمپیر کرتے ہیں اپنے آپ کو کن کے ساتھ ان کے ساتھ جن کا ان سے کمپیرزن بنتا رہی ہے ہونا نہیں چاہیے آپ ایک انڈیویجل ہے آپ کی انڈیویجالیٹی ہے آپ کی اپنی انفرادیت ہے آپ کے ساتھ جو سرکمسٹانسز ہیں نوٹ نیسرلی وہی سرکمسٹانسز دوسرے کے ساتھ ہو آپ ہو سکتا ہے پورے سیشن کلاسز لیتے ہو لیکن آپ وہ ریزلٹ لے کے نہیں آتے ہو جو دوسرا بندہ لے کر آتا ہے آپ تھوڑا پیچھے جائے آپ میند کرتے آ رہے آپ پیچھے جائے آپ اپنی سکولنگ تھوڑی چھوڑی جگہ سے نظر آئے گی شاید وہی آپ کے لئے بہتر تھا یقینا تو شاید وہاں کوئی کمی تھی پھر آپ نے اور میند کی پھر آپ پروفیسنل سیڈیز میں آئے اب آپ کو جو گیک فیل ہو جائے کہ یہ تو ٹیچر کی بات کچھ ہی جیرے میں سمجھ جاتے ہیں جو ٹیچر کہہ رہا ہوتا ہی تو فوراں سمجھ جاتے ہیں ان کو انگلیش بھی اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو تو یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے ان کو تو وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور میں تو تین تین دفعہ بک پڑھتا ہوں پھر جا کے سمجھ میں آ جاتا ہے this happens اور انسان اس کے ذریعے انسان اس کے ذریعے جب نیگٹیب ہو جاتا ہے تو وہ ناشکری مقتلا ہو جاتا ہے پھر وہ ناشکری کرتا ہے کہ یار نہیں 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 یہ تو نہیں یار یہ تو پتہ نہیں پتہ نہیں یار یہ تو دیکھو کچھ ہی دن پڑھتے ہیں کتنے نمبر لے آتے ہیں کچھ چیزوں میں کچھ چیزوں میں کچھ چیزوں میں اپنے آپ کو بار بار کنٹرول کیجئے مانیٹر کیجئے اپنے thoughts کو مانیٹر کیجئے اپنی feelings کو بگوز اتنی باتیں کرتے ہیں کمپنیز کے بارے میں کمپنیز کے کنٹرول سسٹم کے بارے میں ارگنیزیشن کے بارے میں تو اپنی ذات کی مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کہاں چلی گئی آپ کچھ بھی سوچ لیں آپ کچھ بھی دیکھ لیں آپ کسی بھی اپنا پہ کمپہر کر لیں آپ کسی بھی چیزوں پہ کمپہر کر لیں یعنی آپ ایک تیسٹنگ ٹول ہیں آپ ایک تیسٹنگ ایکسپیرمنٹل لینڈ ہیں آپ تختہ مشق ہے آپ تو مطلب آپ پہ کچھ بھی ہو جائے گا اور آپ پہ رفت نہیں آئے گا آپ کچھ لوگ ہوتے ریزوللٹ کے بعد اٹھیں ہی نہیں باہ رہan ہوتے اٹھین ہی بارے ہوتے ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ دو ہفتے چلے آتے ہیں کیونکہ ڈاؤن ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا even if failure strike کر رہے ہیں if adverse results آ بھی رہے ہیں that's for your good کچھ اس میں آپ کے لیے ہے کچھ اس میں آپ کے لیے ہے her failure is actually an opportunity to unlock the success اور آپ سب کی میری آپ کی سب کی زندگی میں it's all it's all filled with failures mixed with success because success کے لیے اور failure کے لیے دو الگ roots نہیں ہیں root A root B یاد رکھیں success کے root پہ بہت سارے failures آتے ہیں and eventually پھر آپ انہیں conquer کر جاتے ہیں آپ ان سے through ہو جاتے ہیں لیکن اتنا تو سمجھیں کہ آپ نے جس circumstances تو شاید محنت کی ہے ان circumstances میں دوسرے لوگ نہیں ہیں اور شاید apparently perhaps آپ کے اور دوسروں کے circumstances apparently yes شاید same بھی ہو لیکن کچھ باتیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی اور دوسروں کی الگ ہوتی ہیں history ہے life کی experience ہے family ہے brought up ہے location of brought up ہے بہت کچھ ہے تو یاد رکھیں learn to respect the differences اور اس difference کو respect کریں کہ you are an individual and you are different from others یہ اپنے لیے بھی حصول رکھیں دوسروں کے لیے بھی رکھیں آپ ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں آپ دوسروں سے الگ ہو کے الگ ہونے کا مطلب وہ سکتا ہے آپ کی کچھ اور اچھا ہی ہو دوسرے کی کوئی اور اچھا ہی ہو آپ کے results average آتے ہو آپ پاس کر لیتے ہوں بہت منت کر کے آپ پاس کرتے ہوں اور دوسرا ایک smart individual ہو کچھ پڑتا ہو اور بہت سارے بہت اچھے numbers لے آتا ہو یہ 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 آپ کو depress نہ کریں یہ آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں there can be many reasons and rationales which can be associated to this fact but remember learn to respect yourself because if آپ اپنے آپ کو respect نہیں کریں گے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے and when you'll start respecting yourself it's like being thankful to your Lord thankful thankful to your Allah thankful to your Creator اپنے رب کے سامنے آپ آپ شیرودار کریں ہوں گے جب چیزوں پہ حالات پہ الحمدللہ وعلا کل بھی حال ہر حال میں اللہ شکر علا کریں گے because کوئی کچھ ڈیزارب نہیں کرتا کوئی کچھ ڈیزارب نہیں کرتا یہ اللہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو انسان کو قیر پہنچتی ہے تو آج نہیں کل ہم ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے اور کسی اور کی سکسس پہ ہم خوشی ہوں گے کہ یہ میں اور میند کروں کو اور آگے جاؤں